تو بھائی فائنلی نو دن کے بعد مجھے ایران کا ٹورسٹ ویزا مل گیا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ایران کے لیے نو دن بہت زیادہ ہیں میں کافی ویڈیوز دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ جس میں ایک ایک دن کے اندر ویزا مل رہا تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہیلو ایران اسے ابراہیم کراچی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گرین پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر رہے ہوں گے اور مزے لے رہے ہوں گے اس پاسپورٹ کے تو خیر میں نے ایران کا ویزا اپلائی کیا تھا ستائی دسمبر دوہزار تیس میں اور آج ہے پانچ جنوری دوہزار چوبیس اور مجھے آج ویزا مل ہے ٹورس ویزا میں نے اپلائی کیا تھا اچھا میں اس کے اندر کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو کافی یوٹیوب ویڈیوز بنی ہوئی ہیں دوہزار تیس میں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے صرف آن لائن فارم فیل کرنا ہے اس کی کوپی پاسپورٹ اور نائی سی اور اس کے ساتھ آپ نے پہنچ جانا ہے کانسلیٹ آف ایران اور یہاں پہ آپ کو ویزا ایک دن کے اندر رشو ہو جائے گا تو ایسا پہلے تھا اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے اب آپ کو بہت جیسے کہتا ہے کہ اچھی ڈاکیمنٹیشن کی ضرورت ہے اس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی پاسپورٹ ہمارا اور ہماری عوام کے کیا حالات ہیں خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا میں بات کروں گا to the point number third point جو ہے وہ بہت important ہے اس point کو آپ نے لازمی جو ہے follow کرنا ہے اور ویڈیو کو end تک دیکھنا ہے اچھا میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بتا دوں کہ میں اپنا ایران ٹریول سٹارٹ کر رہا ہوں بہت جلدی اور میں باہر روڈ یہاں سے نکلوں گا تو میں پوری اپنی ٹریول سریز وغیرہ ڈالوں گا تو آپ جو بھی انٹرسٹڈ ہے جو بھی ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کو بھی آگے ڈیٹیز ملتی رہیں میں سولو ٹریول کروں گا بلکل اکیلا کوئی کسی گروپ کے ساتھ نہیں کوئی میرے ساتھ دوست یا کوئی فیملی کچھ نہیں ہوگی خیر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایران کی جو فورن آفیس کی جو ویب سائٹ ہے فورن منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جانا ہے اور اپنا ایک فارم فیل کرنا ہے اس کے اندر کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں ویزا کی اس میں سے اگر آپ کیونکہ میں سپیسیفکلی ٹوریس ویزا کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ اس میں ٹوریس سیلیک کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے اس ویزا اس فارم کو فیل کرنے کے بعد اچھا اس میں مین فارم میں جو مین پوائنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایران کا نمبر اور ایران کا ایک ایڈریس مانگیں گے تو ایران کا نمبر اور ایڈریس آپ نے گوگل میپ پہ جانا ہے چا باہر سٹی سرچ کرنی ہے چا باہر میں کوئی بھی ہوتل اٹھا لیں اس کا ایڈریس گوگل میپ سے پیسٹ کر دیں کاپی پیسٹ کر دیں اور وہیں سے نمبر اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیں کوئی پوچھتا کچھتا نہیں ہے کوئی چیک بھی نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر آگے بڑھتے ہیں فارم آپ نے فیل آؤٹ کر لیا ٹوریس ویزا کی جو فیس اس وقت ہے وہ ہے چودہ ہزار روپے ٹیک ہے نا زیارت ویزا کا میں نے فیس معلوم بھی نہیں کہ کوئی مجھے زیارت ویزا چاہیے بھی نہیں تھا تو میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا آپ کو چودہ ہزار روپے بھی فیس ہے لازٹ یر دس ہزار پانچ سو روپے تھی اچھا فارم فیل کرنا ہے فارم کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی تصویر چاہیے ٹو بائی ٹو کی آپ تصویر کی چپیں گے وائٹ بیگراؤن کے اوپر آپ کے بال وال سارے پیچھے ہونے چاہیے اور چہرہ پروپر نظر آنا چاہیے ماتھا وغیرہ سب کلیر ہونا چاہیے سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بنانا ہے سوری تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے کور لیٹر اچھا جو میں آپ کو بتا تھا کہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کور لیٹر کور لیٹر میں آپ نے ایک اپنے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے اپنے پاسپورٹ نمبر وغیرہ منشن کرنا ہے اور اس کور لیٹر کے اندر آپ نے اپنا ٹریول پلان بتانا ہے کہ آپ کس پرپس کے لئے وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں ویزا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کن ہوترز میں ٹھہریں گے کتنے دن ٹھہریں گے واپس کب آئیں گے یہ سب چیزیں بتانی ہیں تو اچھا میں آپ کو بتا جانا ہوں کہ ابھی میں نے ابھی دیکھا کہ تین لڑکوں کے ویزاز جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہوئے تو میں نے جب ان کا دوکیمنٹس وغیرہ چیک کر رہے ہیں تو مجھے سب سے ویگ جو ان کی چیز لگی نا وہ لگی ان کا کور لیٹر میرا کور لیٹر اتنا سٹرونگ تھا کہ اس بیس پہ میرا انٹریو بھی ویو آف کر دیا جبکہ میں جب انٹریو دینے مجھے بلائے تھا انٹریو کے لیے کال آئی تھی تو میں انٹریو دینے گیا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کا انٹریو ویو کر دیا بس آپ چلان پڑھتے ہیں اور آپ کو ویزا مل جائے گا لیکن میرے سامنے باقی لڑکوں کے انٹریوز ہوئے اور ابھی میں ایک تین لڑکوں سے مل ہوں گروپ میں وہ جا رہے تھے تینوں کے ویزا ریجیکٹ ہو گیا ان کا کور لیٹر بہت ویگ تھا کیونکہ ظاہر ہے ہماری انگلیز جو ہے وہ ہماری مادر لینگوز نہیں ہے مادر ٹنگ نہیں ہے تو ہم لوگ اتنا اچھا اس میں نہیں لکھ پاتے خیر میں نے جو لیٹر لکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لیٹر میں آپ سے شیئر کروں تو کومنٹس کے اندر آپ جو ہے اپنا ایمیل لیٹر منشن کر دیں میں آپ لوگوں سے اس میں پھر آپ کو ایمیل کر دوں اور لیٹر وہ آپ اس پر اپنے ایڈیٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا ایک بات میں بتاتا ہوں جب آپ ویزا بھر دیتے ہیں ویزا اپلیکیشن آن لائن بھر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے خود ایمیسی کو کال کرنا ہے دو دن بعد یہ آپ کو کال نہیں کرتے یہ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو دو دن میں کال آئے گی لیکن کسی کی مجھے کال نہیں آئی تو مجھے خود ہی آنا پڑا اور میں جب آیا تو انہوں نے کہا ہاں بھئی آپ یہ چالان بھرتے ہیں اور آپ کو ویزا مل جائے گا ہم ڈیسائیڈ کر کے آپ کو ایمیل کر دیں گے ہاں ویزا کی ایمیل مجھے ضرور آ گئی تھی خیر آپ کا ہوگیا پاسپورٹ آپ کی ایک پکچر آپ کا ایک کور لیٹر آپ نے کسی ایجنٹ سے یا گوگل کے ذریعے ہوتل ریزرویشن بنانی ہے اچھا لیٹر کے اندر یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ کس بورڈر سے کروز کریں گے ہوتل ریزرویشن دینی ہے جو بھی آپ کا ٹریویل پلان ہے اس کے حساب سے گوگل پہ بھی بن جاتی ہے لیکن اگر کوئی ٹریویل ایجنسی صاحب بولیں گے تو وہ بھی آپ کو پانچ سو ہزار روپے لے کے بنا کے دے دیتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کا اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کارٹ اگر آپ میریڈ ہیں تو اپنا ایف آر سی اگر آپ سنگل ٹریویل کر رہے ہیں تو اپنا ایف آر سی ضرور اٹیج کریں ایف آر سی سے کیا ہوگا کہ ان کو یہ بات یقین ہو جائے گی کہ ان کی فیملی ان کی وائف یا ان کی تو بھی بچے ہیں وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں یہ وہاں جا کے سلپ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اگر آپ نے ان کو کنونس کر لیا تو آپ کو ویزا ایزیلی مل جائے گا 2024 کی جو یہ پولیسیز ہیں یہ کافی چینج ہو گئی ہیں پہلے میں پھر بتاتا چلوں کہ آپ کو صرف پاسپورٹ آپ کی نائی سی آپ کا پکچر اور آپ کا چالان بس آپ نے بھڑنا ہوتا تھا اور ویزا اپلیکشن فارم لے کے آپ آ جاتے تھے تو آپ کو ویزا ایزیلی مل جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب آپ نے ساری چیزیں پروپر ڈاکیمنٹیشن کر کے آنی ہے میں پھر میں کومنٹ ڈسکرپشن کے اندر بھی چیزیں لکھ دوں گا اور ویب سیٹ بھی منشن کر دوں گا منسٹری کی پھر بھی اگر آپ کے کوئی سوال آتے ہیں آپ کومنٹ سے پوچھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازم ہی کریں کیونکہ سریز آنے والی ہے سریز بہت زبردست قسم کی ایران کی اور میں منڈے کو انشاءاللہ جا کے ٹرکی کا ویزا بھی اپلائے کروں گا مجھے ٹرکی کا ویزا بھی سنگل بل جاتا ہے تو پھر میری جو سریز ہے وہ ٹرکی کی بھی آئی کی اس کے ساتھ ساتھ بائر روڈ میں سارا یہ ٹرابل کروں گا تو میرے ساتھ رہی گئے میرے چینل پر مجھے سپورٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتا ہے آپ سے ایران میں اللہ حافظ